ایسی باڈی کو ایسا بنانے کے لئے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جن لوگ کا شریر اس طرح کا ہوتا ہے ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کھاتے ہیں اس کا اثر ان کے شریر پر نظر نہیں آتا اور اس لئے کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ چاہے جو بھی کر لے یا جو بھی کھا لے ان کے شریر میں بدلاؤں نہیں آسکتا لیکن آخر سچائی کے ہے ان کا نام ہے بیلیم ہابر قریب سن 1940 میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہر انسان کی شریر کی بناور جینیٹیکلی الگ الگ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر کھانے پینے کا اثر بھی الگ الگ طرح سے ہوتا ہے ان کے حساب سے انسانوں میں نورملی تین طرح کی باڈی ٹائپ ہوتی ہے ایک وہ جن کا وجن بڑھتا تو جلدی ہے لیکن انہیں گھٹانا آسان نہیں ہوتا دوسرا وہ جس کے لئے وجن بڑھانا اور گھٹانا دونوں ہی اوروں کے مقابلے زیادہ آسان ہوتا ہے اور تیسری باڈی ٹائپ ان لوگوں کی جن کا وجن گھٹا تو بہت آسانی سے ہے لیکن اسے بڑھانا آسان نہیں ہوتا اگر آپ ہمیشہ سے بہت دبلے پتلے ہیں تو آپ کی باڈی ٹائپ یہ تیسرے نمبر والی ہو سکتی ہے جسے فٹنس کی دنیا میں ایک ٹو موف کے نام سے جانے جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صرف تین اسٹیپ کو فولو کر کے اس طرح کے شریر کو بھی ایک بہتر شریر میں آسانی سے ڈالا جا سکتا ہے جس میں سب سے پہلے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے شریر پر نظر نہیں آتا کہا جاتا ہے کہ پتلے لوگوں کے شریر کا میٹابولیزم فاسٹ ہوتا ہے اس لئے وہ جو بھی کھاتے ہیں اس کا اثر ان کے شریر پر نظر نہیں آتا لیکن آخر یہ میٹابولیزم کیا ہوتا ہے دراصل ہمارے شریر کے اندر ہر وقت کوشکیں بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں برین کا سگنل بھیجنا کھانے کا ڈائجسٹ ہونا کھون کا فیلٹر ہونا اور جتنے بھی طرح کے کام ہمارے شریر کے اندر ہوتے ہیں ان سبھی کاموں کا میٹابولیزم کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور ان سبھی طرح کے فنکسنز کو انجام دینے کے لیے ہمارا شریر انرجی کا استعمال کرتا ہے جو کہ ہمیں کھانے کے جیزوں سے ملتی ہے اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح کسی گاڑی کا انجن ایک لیٹر پیٹرول میں ساٹھ کلومیٹر چلتا ہے جبکہ اتنی دوری دے کرنے کے لیے کسی گاڑی میں دو لیٹر تو کسی گاڑی میں تین لیٹر پیٹرول بھی خرچ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی انسانوں میں الگ الگ طرح کی باڈی ٹائپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ زیادہ پیٹرول کی خپت اس طرح کی گاڑی میں ہوتی ہے جس کا انجن سادھا ہیوی ہوتا ہے لیکن انسانوں میں ایک ٹوم اور فیک ایسی باڈی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ دکھنے میں کم سور لگنے کی باوجود اس میں انرجی کی خپت زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے شریر پر کھانے پینے کا اثر چلتی دکھائی نہیں پڑتا اب اگر کسی طرح سے شریر میں انرجی کی خپت کو کم کیا جائے اور زیادہ انرجی والے فوڈ شریر کے اندر دارا جائے تو ایسے لوگوں کا بھی وجن آسانی سے بڑھائے جا سکتا ہے اب دوسرے سٹیک میں آپ کو ان غلطیوں میں صدحال کرنا ہوتا ہے جو وجن بڑھانے میں رکاورتے پیدا کرتی ہیں جس میں سب سے پہلا ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز جس طرح گاڑی جتنی زیادہ سپیڈ سے چلتی ہے اس میں پیٹرول کی خپت اتنی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ہر وہ کام جس میں بہت زیادہ بھاگ دور کرنا پڑتا ہے ایسے کام کو کرنے میں شریر کو زیادہ ماترہ میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب بوڈی میں انرجی کی خپت زیادہ ہوتی ہے تو وجن کا بڑھانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہائی سپیڈ میں کی جانے والی کوئی بھی ایکسرسائز یا کوئی بھی ایسا کھیل جس میں بہت زیادہ بھاگ دور کرنا پڑتا ہے اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں جہاں تک ہو سکے آپ کو کم سے کم ہی انبول ہونا چاہیے یہاں سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا وجن بڑھانا ہے تو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں صرف آپ کو ایسی ایکسرسائز آوائیڈ کرنا چاہیے جسے بہت زیادہ تیج سپیڈ میں کیا جاتا ہے لیکن وجن بڑھانے کے لیے ایک ایکسرسائز بہت ضروری اور بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے جسے مسل تارگیٹنگ ایکسرسائز کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح کی ایکسرسائز کو جم جا کر بھی کر سکتے ہیں اور گھربے میں کچھ الگ الگ طرح کی ٹیکنیک کو استعمال کر کے اس طرح کی ایکسرسائز کو پرفارم کیا جا سکتا ہے بس خیال یہ رکھنا ہے کہ ایسے ایکسرسائز کو بہت ہی سلولی اور اچھے فارم کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس میں مسل پر زور ڈالنا مین مقصد ہوتا ہے جس سے شریر میں نئے مسل کے ٹیسوس بننے لگتے ہیں اور باڈی پہلے سے زیادہ میسکولر نظر آنے لگتے ہیں کئی بات لوگ ایک بہت ہی نارمل سی گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وجن کا بڑھنا بہت ساتھ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ہے کسی بھی وقت کے کھانا کو اسکپ کر دینا عام طرف ایسے لوگ جو رات کو لیٹ سے سوتے ہیں انہیں صبح اٹھنے میں بھی لیٹ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی صبح کا ناستہ مس ہو جاتا ہے اور ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی انرجی ہماری شریر کو چاہیے ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں مل پاتی اور ہماری یہ عادت وجن کو بڑھانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس لئے اگر آپ کو جلدی وجن بڑھانا ہے تو ہر وقت کے کھانے کو اس کے صحیح ٹائم پر آپ کو ضرور کنزوم کر دینا چاہیے آپ کو جان کر رہرالی ہوگی کہ کئی بار پانی پینے میں کی جانے والی گلتیاں بھی وجن کو بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ایسا تب ہوتا ہے جب کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو آپ کو پانی کی ماترہ بہت ہی کم رکھنی چاہیے ایک بار گلتیوں میں صدار کرنے کے بعد باریات یہ تیسرے سٹیپ کی جہاں آپ کو کچھ یونیک اور سپیشل ٹیکنیک کو استعمال کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کو زیادہ بہتر اور جلدی ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے ایٹنگ فریقینسی آپ کا وجن بڑھے گا یا گھٹے گا اس بات میں ایٹنگ فریقینسی بھی ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے ایٹنگ فریقینسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دو بار کھانے کے بیچ میں کتنی دیر کا گیپ رکھتے ہیں یعنی سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دن ور میں کتنی بار کھاتے ہیں نورملی آپ جب بھی کھاتے ہیں تو آپ کی بلڈ میں گلوکوز کی ماترہ بڑھتی ہیں جسے ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کا شریر ایک ہرمون ڈیلیز کرتا ہے جسے انسولین کے نام سے جانا جاتا ہے پھر اسی ہرمون کے مدد سے جو انرجی کھانے سے آپ کا ملتی ہے وہ آپ کے شریر کی ایک ایک کوسی گاؤں تک پہنچتا ہے اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ نورمل کے مقابلے دولے پتنے لوگوں کی انسولین سنسٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کا شریر کھانے سے ملے والی انرجی کو دوسرے لوگوں کے مقابلے بہت جلدی استعمال کر لیتا ہے اور پھر اسے جلد ہی اور انرجی کی ضرورت ہونے لگتے ہیں ایسے میں جب دو وقت کے کھانے کے بیچ میں ایک لمبا گیپ ہوتا ہے تو شریر اپنے آپ کو ہی کھانے لگتا ہے جس سے وزن کا بڑھنا اور بھی زیادہ مشکل ہوجاتا ہے اس لئے دبلے پتے لوگوں کو دو سے تین گھنٹے کے انترال میں کچھ نہ کچھ ہیلڈی فوٹ کھاتے رہنا چاہیے آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ اگر وزن بڑھانا ہے تو ہائی کیلڈی فوٹ کا استعمال کرنا چاہیے پر آخر یہ کیلڈی ہوتا کیا ہے آسان باسے میں کہا جائے تو جیسے کسی چیز کے وزن کو درسانے کے لیے اسے گرام یا پھر کلو گرام میں ماپا جاتا ہے اسی طریقے سے کسی کھانے میں کتنی انرجی ہے اسے کیلڈی میں ماپا جاتا ہے لیکن ہر کھانے میں کیلڈی ایک برابر نہیں ہوتی جس طرح ایک چھوٹی سی لوہے کی بال میں ایک بڑی پلاسٹک بال کے مقابلے زیادہ وزن ہوتا ہے اسی طریقے سے کچھ کھانا تھوڑی ماپا میں ہونے کے باوجود دوسرے کھانے سے زیادہ کیلڈی اس میں موجود ہوتی ہے اس لئے وزن بڑھانے کے لیے صرف زیادہ کھانا کافی نہیں ہوتا بلکہ زیادہ کیلڈی والے کھانے کو سیلیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے زیادہ کیلڈی اور کم کیلڈی والے فوڈ کو بہت ہی آسانی سے پہشانا جا سکتا ہے عام طور پر جس کھانے میں پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اکثر ہی ایسے کھانے میں کیلڈی بہت کم پائی جاتی ہے اس کا الٹا جو کھانے میں پانی کی ماترہ کم ہوتی ہے یا یوں کہہ سکتے کہ جو ڈرائی فارم میں ہوتا ہے اس میں کیلڈی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ چیز ڈرائی فارم میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں فیٹ یعنی تیل جسے پدارت کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے ایسے کھانے میں کیلوریز کی ماترہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جو بھی ہری سبزیاں ہوتی ہے اس میں کیلوریز کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اس لئے اسے کبھی چنا کبھی راجمہ کبھی پنیر اور کبھی سویا چنگ جیسی چیزوں کے ساتھ پکا کر استعمال کرنا چاہیے جب آپ دال چول ساتھ میں کھائیں تو آپ کو دال پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اس میں پروٹین اور کاربو آئیڈٹ کا ایک بہت اچھا ریشیو موجود ہوتا ہے نون ویج میں آپ کے پاس کئی سارے اپشن موجود ہیں جو کہ ایک ہائی کیلوری فوڈ کی شہنی میں آتے ہیں اب چاہیں تو دن پر میں دو تین ابلے ہوئے انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سارے فلوں میں کیلہ اور کھجور ایک ایسے فل ہوتے ہیں جس میں کیلوریز کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کی کیلوری اور بھی زیادہ بڑھانا ہو تو اسے کسی بھی ٹرائی فوڈ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے دودھ ایک میڈیم کیلوری فوڈ کی شہنی میں آتا ہے لیکن جب اسے کچھ خاص طریقے کی دوسرے کھانوں کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک ہائی کیلوری بہت ہیلڈی ملک شیک کے روپ میں بدل جاتا ہے جس کا ضرورت کے حساب سے صبح اور شام کو استعمال کیا جا سکتا ہے آخیر میں آتا ہے سپلیمنٹیشن پانچ طرح کے ایسے سپلیمنٹ ہوتے ہیں جس کا عام طور پر وجن بڑھانے میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں اگر آپ چاہے تو تین کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن دو کا آپ کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے ان پانچوں میں سب سے پہلا ہے تریفلا پاورڈر یہ تین الگ الگ طرح کے فل کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے جو کی پائتن سیجوری پروبلم کو دور کرنے میں بہت یہ مددکار ثابت ہوتا ہے دوسرا ہے ماس گینر جس کا عام طور پر وجن بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ اس میں سیمپل کاربوائیڈٹ کی ماترہ بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے کئی بار بہت ہی الگ الگ طریقے کے سیڈ افیکٹ لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو ایک بہت ہی بڑی ماترہ میں کیلٹیز آپ کے کھانے سے باہر نکل جاتی ہے جسے اچانک سے کھانے کے ذریعے مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس سے وجہاں تیجی سے واپس نیچے اتانے لگتا ہے اس لئے ماس گہن کا استعمال تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں گر استعمال کرنا ہی ہے تو اس کے بجائے پروٹین پارڈر کا استعمال کرنا ایک زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے لیکن پروٹین پارڈر بہت ہی اچھی کوالیٹی کا ہو اس بات کا آپ کو بہت ہی خاص خیال لگنا چاہیے چودھا ہے میڈیسن عام تور پیچیوں لوگ بہت زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں وہ اکثر ہی زیادہ تر چیزوں کو ٹرائے کر کے بلکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکٹ میں بہت ساری ایسی دوائیاں بیچی جاتی ہیں جس میں بہت جلدی وجن بڑھانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن وجن بڑھانے کے لیے دوائیوں کی نہیں بلکہ صحیح کھان پان کی ضرورت ہوتی ہے اور کئی بار ان دوائیوں کے بہت ہی خطرناک سیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے آپ کو ان کے جال میں کبھی بھی نہیں پھسنا چاہیے پانچوان سپلیمنٹ ہے اشوگندہ پاوڈر اسے ایک پراکرتک جریبوٹیوں کی شرینی میں رکھا جاتا ہے جو کی خاص کر مردوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ چاہے تو آدھا چمچ اشوگندہ پاوڈر رات کو سونے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے خیال رکھیں زیادہ تر کام کھانے کے چیزوں کے ذریعے ہی ہو جاتا ہے اس لئے یہاں یہ جو تینوں سپلیمنٹ بھی میں نے بتائے ہیں وہ بلکل ہی پوری طرح آپشنل ہے اگر آپ چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو اسے استعمال کرنا ضروری بلکل بھی نہیں ہے اشوگندہ اور پروٹین پاوڈر کا استعمال کرتے وقت آپ کو کون کون سی باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اس بارے میں ہمارے چینل پر پہلے سے ہی ویڈیو موجود ہے جسے آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کون لوگوں سے شیئر ضرور کریں جو اس بارے میں نہیں جانتے جب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ